بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں یاسر سلطان آج کی ویڈیو کے اندر میں ذکر کرنے والا ہوں کہ تحریک لبک پاکستان نے ایک مطبع پھر جو ہے وہ حق ادا کر دی ہے اب سننے والوں کو اس کے اندر کوئی اچھا لگے یا برا لگے برا لگنے والوں کے والے سے میں کچھ کہا نہیں سکتا بھائی ظاہر ہے جو کوئی کچھ کر رہا ہے اب اس کا نام تو لیا جائے گا اب اس کے اوپر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی مران خان نے ایسا کر دیا وہ فلسطین کے عرق کے اندر نکل آئے یا شباہ شریف نکل آیا بھائی جو نکلے گا اس کا ہی نام لیں گے بھائی میں اس لئے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ میری کل کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے ذکر کیا کہ خورا سانس سے کالیج انڈوں والے لشکر نکلیں گے اور اس کے اندر میں نے حدیث کے مطابق بات کرتے ہوئے میں نے پاکستان سے میں نے تحریک اللہ پاکستان اور پاکستان سے جتنی بھی عوام ان کے ساتھ ہے اور جہاد کے عقمے ہیں ان کا ذکر کیا تو کچھ کو بڑی تکلیف ہوئی اس کے اوپر اور پتہ نہیں کس کو ماننے والے ہیں وہ میں اب اس کا اندازہ تو نہیں لگا سکتا بہرحال شاید یہ بھی ہو سکتا کہ میں نے عمران خان کا وہاں پر نام کیوں نہیں لیا یا وہ فضل چشتی کا نام کیوں نہیں لیا اور اس طرح کئی اور علماء اکرام ابھی میں نام لو تو پھر بڑی الجن ہوگی کسی کو بات سیدھی سی ہے کہ آپ اگر کمپیریزن کرنے بیٹھ جائیں گے نا ملہ کا اور مجاہد کا تو وہ ملہ کی ازان ہو رہا ہے مجاہد کی ازان ہو رہا ہے ان دونوں ازانوں کو آپ ملانے بیٹھ جائیں گے نا تو پھر آپ کو مسائل ضرور پیش آئیں گے میں نے بھئی مجاہد کی ازان کی بات کی ہے اور کوئی بھی مجاہد ازان دینے نکلے گا تو اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا لیکن ملہ کی ازان کو آپ کہیں گے نا کہ اس کو بھی مجاہد کا لیول دے دو تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ ملہ اپنی فیڈ میں بیٹھا لگا رہے حال بتا وہ بھی مجاہد کی طرح میں دان میں آکے ازان دے دے تو پھر اس کی ازان کا بھی ہم مجاہد کی ازان کی کیٹیگری میں لائیں گے اور اس کا ذکر کریں گے بہرحال فلسطین کے حوالے سے ہمیں بات کرتا چلوں کیونکہ ٹاپک ایک جیسے تھے اس لیے میں نے وضاحت بھی دے دیا تو تحریک اللہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ رات گئے احتجاج کیا اور ایک میکڈونل کا آپ سن چکے ہیں کہ کیا حال ہوا اور میکڈونل اس وقت مجبور ہو چکا ہے کہ مسلم جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں خصوصاً مشرق کی طرف کی بات کی جائے مطلب جہاں یہ پاکستان آتا ہے تو ادھر سے ان کو مو کی کھانی پڑی ہے اور اب جو ہے وہ مجبور ہو کر جتنے بھی مگری ممالک ہیں وہاں پر برانچز خریدنے شروع کر دی ہیں انہوں نے اور وہاں پر کاروبار مزید اپنا بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں سے ان کو کافی اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے اب میکڈونل کے بعد جو ہے اب کی ایف سی کی باری ہے میکڈونل کا بائی کارٹ ہوا تحریک اللہ بھی پاکستان پوری سالیا اور مجھے یقیناً اچھی طرح یاد ہے کہ خادم سینریزوی صاحب کا اور سے تھا جب تحریک اللہ اس سے پہلے بھی تحریک اللہ بھی پاکستان جو ہے وہ بائی کارٹ کرتی آ رہی تھی لیکن ان کے عرص کے اوپر جس طرح آواز اٹھائی گئے اور اس کے بعد جس طرح وہ قائدہ کمپین چلائی گئی اور اسرائیل کے حق میں جتنی بھی انٹرنیشنل برینڈز ہیں جو ان کو ایڈز فراہم کر رہے ہیں اسرائیل کو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے بائی کارٹ کے والے سے برپور آواز اٹھائی گئی اور اس کا اثر جو ہے مکڈونل کی شکل میں نظر بھی آیا ہے اب کی ایف سی کی بار یہ ہے تو کی ایف سی کے بھی حالات بورے ہونے والے ہیں لیکن اس کے اندر مجھے یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی اشرافیہ سے ہوں میں نے اشرافیہ کے خلاب بھی بات کی تھی آج بھی اگر دیکھا جائے تو مکڈونلڈ اور کی ایف سی اور اسی طرح کے جتنا بھی اسرائیلی برینڈز ہیں بڑے جو اسرائیل کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں یا آپ کے جیسا میڈل کلاس ہیں لور کلاس بندہ ان برینڈز کے اوپر نہیں جاتا اور وہاں پر جا کر کھانا نہیں کھاتا یہ اشرافیہ لوگ جاتے ہیں اور وہی ان برینڈز کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ دین جو ہے وہ غریبوں کے اندر رہ جائے گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی غریبوں کے اندر ہی دین رہ چکا ہے اشرافیہ کے اندر ہوتا تو اشرافیہ کو فلسطین کا درد ضرور ہوتا اور وہ چلیں کچھ نہیں زیادہ سے زیادہ اشرافیہ سے میں اور کیا امید کر سکتا ہوں کم از کم بائیکارٹ تو کر لیتے کیونکہ بھائی ان برینڈز کے اوپر جاتے ہی وہ لوگ ہیں بہرحال اس کے باوجود تحریکل اب پاکستان کو یہاں پر داد دینی پڑے گی کہ شیخ اپرا کے اندر برپور قسم کا اتجاج ہوا بڑی عوام باہر نکلی اور کے افسی کے باہر انہوں نے بقاعدہ فلسطین کے حق میں نارے لگائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا وہاں پر اور جہاد کو پکارا گیا تو اس طرح جو ہے وہاں پر برپور قسم کا اتجاج جو ہے اپنا پر امن احتجاج ریکار کروایا گیا ایسے میں دیکھا گیا کہ پولیس بھی وہاں پر موجود تھی اور پولیس کو یہ خدشہ تھا کہ یہاں پر کوئی بد مزگی ہو سکتی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا پر امن احتجاج تھا اور کی ایف سی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا پہنچایا گیا نہ ہی پہنچا لیکن اپنا جو پیغام پہنچانا چاہتے تھے مظاہرین وہ ضرور انہوں نے پہنچایا اس کے علاوہ میں بات کرتا چلوں تو اکاڑا کی میں بات کروں اکاڑا کے اندر بھی کچھ نوجوانوں نے احتجاج کی اور وہ کی ایف سی پر پہنچے وہاں پر جا کر جتنے بھی اشراف یا زادے جو بیٹھے ہوئے تھے اشراف زادے ان کو فلسطین کا جنڈا دکھایا اور کچھ غیارت دلانے کی کوشش کی اور وہاں سے ایک دو نوجوان ایسے بھی تھے جو کسٹمر کے طور پر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بقاعدہ اپنا آرڈر جو ہے وہ کینسل کروایا اور وہ بھی ان تحریک لبک پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ احتجاج کے اندر شامل ہوئے تو اس طرح تحریک لبک پاکستان جو ہے کم از کم ایک اگاہی بھی پھیلاری ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فلسطین کے حق کے اندر بھی نکل رہے ہیں مزید جو ہے وہ چھوٹے بڑے شہروں کے اندر آپ کو اگلے آنے والے دنوں کے اندر ان کے احتجاج ضرور نظر آئیں گے تو یہاں پر کچھ پریورٹیز ہوتی ہیں ترجیحات ہوتی ہیں اب دیکھ لیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو جیتی نہیں ہے مدل الیکشن سے ان کو کس صفائی کے ساتھ اور آکے باہر کر دیا گیا اور ان کو ایک بھی سیٹ نہ دی گئی قومی اسمبلی میں اور اس کے برعاق صاحب دیکھ لیں یہ پھر بھی کچھ کاری رہے ہیں ان کے رمضان سستے بزار دیکھ لیں اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں کوئی ان کو باہر کی امداد نہیں ہے اور نہ ہی آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو پھر بھی یہ قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو جیتے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر بیٹھے ہیں اور وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں جو اقتدار میں ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور جن کو اقتدار نہیں ملا پوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ صرف اور صرف فرد واحد کے جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی فرد واحد سے ہی اسلام ہے اسی فرد واحد سے پاکستان ہے حالانکہ اس کی ناہلی جواہ وہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اس وقت اقتدار میں وہ اہل ہیں یہ بھئی میں نے نالفاظ کہیں نہ اس کا مطلب نکالیں البتہ جس کے اوپر اس قوم کی زیادہ ترجیح ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کی ناہلی جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں اور اس کو کون کون سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور کون کون اس کی سپورٹ کے اندر اپنی پارلیمنٹ کے اندر باتیں کر رہا اور پاکستان کے ساتھ بھی رابطے کر رہا ہے اس کی حمایت کے لیے اور وہ ایک ایسا بندہ ہے جس کی رزانہ اس کے اوپر بارہ لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے مطلب اس قدر سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں تو اس کی ہمیں خیار پھر سمجھ نہیں آتی کچھ بھی کہیں تو برا لگ جاتا ہے لوگوں کو لگتا تو بھئی لگتا رہے آخر پہ تو ہم یہی کہیں گے بہرحال تحریک پاکستان کو بھئی سلام ہے دونوں عادتوں سے اسی طرح لگے رہے ہیں کم از کم احتجاج جو ہے وہ پورا من ریکارڈ کرواتے رہے ہیں فی الحال فی الحال تاکہ اس قوم کو غیرت دلائی جا سکے میں دیکھ رہا تھا کہ ستائیسویں شب گزری اور مدینہ منورہ اور مکہ کے اندر محجد الحرام کے اندر جو ہے وہ دعائیں کی گئی رو رو کے گر گر آ کے اللہ کے آگے دعائیں کی گئی حالانکہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں لیکن پھر بھی دعاوں کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں تو یہ شرم کی بات ہے بھائی تو ایسے میرے خیال سے ایسے میں دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی خیر آپ کو یہ وڈیو کیسے لگی لازمی بتانا ہے اچھے لگے تو شیر لازمی کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ